ہیلو دوستو کومک سٹوڑی اٹھا پہ آپ کا سواگت ہے تو آج لے کر آئی ہوں میں منوچ کومک سے کومک کا نام ہے ودوا کا پرتی شود ایک سٹار مفت اچھا جب یہ کومک آئی ہوگی تب اس پر کوئی سٹیکر مفت ملتا ہوگا اور یہ ہے اس کومک کا ٹائٹل یہ تھریل ایکشن اینڈ وینچر سے باری ہوئی کومک ہے تو بھئی ٹائم نہیں کرتے ہیں ویسٹ باقی کی باتیں کریں گے کومک کے لاسٹ میں لیکن آپ یہاں تک آئی گئے ہیں تو کھر لیجئے چینل کو سبسکرائب اور کومک کو کیجئے انجائے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی کومک کی طرف ہماری کومک کا نام ہے ودوا کا پرتی شود لے کک ہیں تیپ شکا دیپ چترانکن ہے قدم سٹوڑیو کے کومک یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے پرسیت سماسیوی اور سد سدسی شری ایچ کے ڈونگرا ایک مہلا آشرم کا اتکارٹن کر کے گھر لوٹ رہے تھے کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ ایک سونسان سڑک پر پہنچے ان کے پیچھے والی کار کی سپیڈ اب پرتیاشت روپ سے بڑھ گئی اور ایمیزڈر کے برابر میں پہنچتے ہی ریٹ 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 تا 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 اوہ کسی نے فائرنگ کر دی گولیاں برسا کر فیر فراتے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی اس گھٹنا کے ایک گھنٹے بعد آپریشن تھییٹر روم میں لوگ پوچھیں اب نیتا جی کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر صاحب نیتا جی بس تو جائیں گے نا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اب وہ خطرے سے باہر ہیں کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا بھگوان تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا علی تو ہی سب کا رکھوالا ہے ادھر پولیس ہیٹکوارٹر میں دیش کی وسبوٹک استطیق کو روپنے کے لیے جیسے بھی ہو ہمیں مزرموں کو جل گرفتار کرنا ہے آپ چنتہ مت کیجے سر ہم اپرادیوں کو پکڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ادھر اپرادیوں کے اڈے پر ٹارگیٹ کو دھیان میں رکھ کر فائرنگ کرنی تھی انگ رکش کو کہ مرنے کا کیا لاب ہوا سوری بوس آگے ایسی گلتی نہیں ہوگی پولیس کو اس سمبند میں کیا پروگریس ہے اس کیس پر انسپیکٹر ویجی تریویدی کو نیوک کیا گیا ہے وہ ایک خطرناک آفیسر ہے تمہیں اس سے بچ کر کام کرنا ہوگا تم لوگ دیش میں ایسی بھینکر افراد افری فیلہ دو کہ استدھی سمالنے نہ سمبھلے ایسا ہی ہوگا بوس دوسری اور شہر کے مشہور پرائیویٹ ڈیٹیکٹر دھرم خنہ کے آفیس میں تو آپ کے پتی نردوش ہیں اور پولیس نے انہیں جبردستی گرفتار کیا ہوا ہے جی ہم ماملہ واقعی گمبیر ہے مزا آئے گا کام میں اور اگلے پل ٹھیک ہے سویتہ جی میں آپ کا کیس لے رہا ہوں لیکن میری فیس یہ لیجئے دو ہزار باقی کام ہو جانے کے بعد تھینک یو میں شیگری آپ کے پتی کے بارے میں زانکاری کر کے آپ کو ریپورٹ دوں گا میں انتظار کروں گی کچھ دیر بعد جب سویتہ اپنے گھر پہنچی ویلکم میسیز سویتہ ویلکم تم پھر یہاں میں تمہیں یہ سمجھانے آیا ہوں کہ زیادہ چالاک بننے کی کوشش تمہارے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پتی کچھ ہی دن میں چھوٹ جائے گا لیکن تم اس سلسلے میں ڈیٹیکٹیف خننا کے پاس پہنچ گئیں اگر میں اپنی و اپنے پتی کی زندگی چاہتی ہو تو کیس واپس لے لو بول چکے یا اور کچھ بولنا باقی ہے یہ روپے رکھو تمہارے پتی نے بھیجوائے ہیں ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو ہم مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے اس کے بارے میں ترم خننا کو بتانا چاہیے تھا دوسری اور پولیس اسٹیشن میں سویتا کا پتی رمیش بھاردواج پولیس کا ٹورچر سہ رہا تھا بتا حرامزادے شہر میں جو وارداتے ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کس کے لیے کام کرتے ہو تم مجھے چھوڑ دو میں کچھ نہیں جانتا بول کمینے ورنہ تیری جان لے لوں گا میں سچ کہہ رہا ہوں میں کچھ نہیں جانتا میں بھی دیکھتا ہوں تو کب تک نہیں جوان کھولتا اور ٹھاک آئی اچھا کاسا ٹورچر پٹے پٹے رمیش بے ہوش ہو گیا لیکن اس نے زوان نہ کھولی پتہ نہیں کس مٹھی کا بنا ہے سالہ حوالدار اسے ہوش ملاؤ میں کمیشنر صاحب سے بات کر کے آتا ہوں جی جناب ادھر ڈاکٹر مکوانا کے اڈے پر ہم تو رمیش بھاردواج کا کام کرنا ہی پڑے گا یس بوس اب وہے کسی بھی کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے تو فوراں شوٹ کر دو اسے ہو کے بعد ہمیں افسوس ہے مائی ڈیئر رمیش ہمیں مجبوری بچ تمہاری پتنی کو بدوہ بنانے کا آدیش دینا پڑا دوسری اور بجائے اپنے آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کی می آئی کمین سر ارے دھرم تم آؤ بھائی بیٹھو تھینکیو بجائے آؤ بتاؤ کیا لوگے گرم یا ٹھنڈا بس تمہاری گرمہ گرم جانکاری ہی چاہیے ابے سالے تو رہانہ خودگرز کا خودگرز اچھا بتا کیا کام ہے میری ایک کلائنٹ کا پتی تمہاری قید میں ہے بس اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری چاہیے کس کی بات کر رہے ہو تم رمیش بھارت بات کی کیا اس کھونی کی یہ کیا کہہ رہے ہو تم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں پچھلے ہفتے گرہ منتری جی پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں رمیش سردار کی بھومکہ میں تھا اوہ نو پھر کچھ باتیں اور پتہ کر کے دھرم وہاں سے روانہ ہو گیا کچھ دیر بعد سبیتہ کے گھر پر تمہارے پتی کا لگپتی بننے کا سپنا ہی اسے زرم کے دلدل میں لے گیا تھا بھائے گرہ منتری کی ہتیا کا پریاس کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن اگلے پال بھائے سوچ میں ڈوب گئی اس کا مطلب بھائے آدمی جو بار بار یہاں آتا ہے میرے پتی کا ساتھ ہی ہے اور اسی لیے مجھے پیسے دے کر جاتا ہے لگتا ہے سبیتہ مجرموں کے وچے میں جانتی ہے لیکن چھپانے کی کوشش کر رہی ہے کچھ شرپ بعد کیا آپ میری ان سے ملاقات کروا سکتے ہو کیوں نہیں چلیے میرے ساتھ اور جلدی ہی میں انہیں جوان کھولنے پر مجبور کر دوں گی میرے پیار کے آگے انہیں جھکنا ہی پڑے گا پھر پولیس اسٹیشن میں میں یہ ابھاو بھری زندگی نہیں گجار سکتا سبیتہ جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ میرے سارے سپنے ساکار کر دیں گے ایک دن ہمارے پاس کوٹھی کار نوکر چاہ کر سب کچھ ہوگا میں تمہیں سونے سے لاد دوں گا کیا سوچتے ہو تم تمہاری پاپ کی کمائی سے مجھے سکھ چین مل جائے گا اگر میری سکھ شانتی چاہتے ہو تو کانون کو ساری بات بتا دو تاکہ وہ تمہارے ساتھ ریایت بڑھتے تم پاگل ہو گئی ہو سبیتہ پاگل میں نہیں تم ہو گئے ہو دولت کی ہواس میں تمہاری سوچنے سمجھنے کی شکتی ختم کر دیا ہے تم اس وشائے میں بحث نہیں کرو تو اچھا ہے میں کچھ نہیں سنوں گا تو پھر تم بھی سن لو اگر تم نے اپنا راستہ نہ بدلا تو تم مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوگے سبیتہ سنو تو پلیز میری بات سنو لیکن سبیتہ نہیں رکی اوف جس کی کھوشی کے لیے میں نے زرم کی دنیا کو چنا وہی مجھے سمجھ نہیں رہی ہے اور تبھی ساپ آپ کے لیے کمیشنر صاحب کا فون ہے اوہ چلو آفیس میں آ کر یا سر انسپیکٹر ویجائے سپیکنگ دوسری اور سے پتا نہیں ایسا کیا کہا گیا کہ ویجائے تبیدی اچھل پڑا یا سر میں ابھی آتا ہوں اور کشی شڑب باد چیگری پہنچے کہیں آگ لگی ہوئی ہے اوہ گاڈ یہ ہے مجھرم کی بڑی خطرناک چال ہے اور تبھی اپنا عبادت اسطل چلانے والوں کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے ہم ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے ہمیں بھی ان کی پوجہ گھروں کو جلا کر راک کر دیں گے چا رام سنگھ تم لوگ چوکس ہو جاؤ ہمیں ہر حال میں دنگا فساد ہونے سے روکنا ہے اوکے سر لیکن شام ہوتے ہوتے شہر کی استدھی اور خراب ہو گئی دونوں سمپردائی کے لوگ ایک دوسری کی عبادت اسطلو کو جلا رہے تھے پریڑام سروپ شہر سمپردائی کھنسا کی چپیٹ میں آ گیا مارو مارو یا اللہ آہ بچ کر نہ جانے پائیں ہے رام دل دہلا دینے والا منظر تھا یہ ہے شہر کی بگڑی حالت کو کابو کرنے میں پولیس ناکامیاب رہی آگر ہار کر پرشاشن نے شہر کے نازک علاقوں میں کرفیو لگا دیا اور ادھر پولیس ہیڈکوارٹر میں اگر تم مزرم کو نہیں پکڑ سکتے تو اپنے پت سے استیفہ دے دو ترویدی آپ یقین رکھئے سر مزرم بہت جلدی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے کیا کیا ہے اب تک تم نے جہاں تھے وہیں ہو مجھے جانکاری ملی ہے کہ پاکستان کا مانا ہوا جاسوس بلیک ٹائگر ان بیدونسک کاریواہی کے لیے یہاں آیا ہوا ہے لیکن میں اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا مجھ سے جو آپ نے امید لگائی تھی اسے بہت جلدی پورا کروں گا سر wish you good luck my boy کچھ دیر بعد ٹوٹ چر روم میں تو یہ تمہارا پکا فیصلہ ہے کہ تم کچھ نہیں بتاؤگے ہاں میں کہہ چکا ہوں نا لیکن واقع پورا ہونے سے پہلے ہی سویتا کی صورت اس کی آنکھوں کے آگے تیرب اٹھی اگر تم نے اپنا راستہ نہ بدلا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھے کھو دوگی ہے بھگوان میں کیا کروں میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا وہی جو تمہاری آتما اور تمہاری پتنی کہتی ہے ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں شاباز اسے کہتے ہیں سچا پیار تبی آپ کا فون ہے سر کوئی آپ کو بہت مہتپور خبر دینا چاہتا ہے اوہ چلو دیکھتا ہوں ہیلو میں انسپیکٹر ویجے تربیدی بول رہا ہوں آپ کونسی مہتپور سوچنا دینا چاہتے ہیں لیکن دوسری اور فون پر خاموشی چھائے رہی ہیلو آپ بولتے کیوں نہیں اور تبی تم اس دنیا کے سب سے بڑے مورک ہو ہا 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 اسی کے ساتھ دوسری اور سے وچھے دھو گیا فون کٹ گیا فون کرتا کہ بات سون کر ویجے کی کھوپڑی بھننا کر رہ گئی اس کا کیا مطلب ہوا اگلے پل ویجے کے دماغ میں جیسے ایک وسپوٹ ہوا اوہ مائی گاڈ جرور یہی بات ہے اور جیسے ہی ویجے ٹورچر روم میں پہنچا اوہ نو اس کا مطلب میرا شخص ہی تھا اگلے دن صبح سبتہ کے گھر میں آخر زرم کی دنیا تمہیں نگل ہی گئی سبک سبک کر رو رہی تھی تم تو مجھے سونے میں لات دینا چاہتے تھے لیکن مجھے بدوہ کا لباس پہنا پہننا پڑ گیا بیچاری رو رہی تھی لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم میرے پیار کے لاج رکھتے ہوئے زرم کی دنیا سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے نہ جانے ابھی اور کتنی دیر تک سبتہ رمیش کی لاش سے لپٹ لپٹ فوڈ کر روتی رہی کی تبی بس کیجئے سبتہ جی ہمت سے کام لیجئے اگر آپ چاہتی ہیں اپنے سوہاک کے قاتلوں سے پرتیشوط لے سکتی ہیں کیا کہنا چاہتے ہو آپ یہی کی آپ اپرادیوں کے بارے میں جو کچھ جانتی ہو بینہ چھپائے مجھے بتا دو آپ ٹھیک کہتے ہیں میسٹر دھرم پھر سبتہ نے ٹونی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا پوری بات جان کر ہو پھر تو ہو سکتا ہے وہے آپ کو پھر پیسے دینے آئے ہاں ہو سکتا ہے تو پھر آپ میرے کہے مطابق چلیے میں ٹونی کو پکڑ کر ان کے بوس کا پتہ جاننے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے دوسرے دن پولیس اسٹیشن میں تم لوگوں میں سے ہی کسی نے رمیش کو گولی ماری ہے یا تو وہے گددار اپنے موں سے اپنے وشاہ میں بتا دے ورنہ پتہ لگنے پر میں اس کی وہ گدد بناوں گا کہ اس کی روح تک تھرہا اٹھے گی اور تد پشچات سبھی شانت تھے کچھ دیر بار ٹورچر روم میں میں مجبور تھا سر بہت تھی مجبور تھا مجھے ماف کر دیجئے چاہ لگتا ہے کسی کو پہچان لیا کم دہیج کے کارن میری بہن کو اس کے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا اس سے اور دہیج دے کر اس کی سسرال بھیجنے کے لیے ہی مجھے جرم کا یا راستہ اکتیار کرنا پڑا چاہے تو میری قطن کی پوشٹی کر سکتے ہیں اچھے کہانی ہے ہم تمہارا بوس کون ہے شہر کا مشہور ڈان مکوانا ہم پھر اس نے اور بھی کئی جانکاریاں دیں شہر کا ایک پتشتیٹ ڈاکٹر دیجترو ہی یقین نہیں ہوتا ادھر ڈاکٹر مکوانا کے اڈے پر یہ روپے رمیش کی پتنی کو دیاؤ یس بوس اور کچھ دیر بعد سبتہ جی یہ ہمارے بوس کا آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے اور تبھی دو لگیں لاتیں دھرم کھنا تم ہاں میں اور اب فٹا فٹ اپنے اور اپنے بوس کے بارے میں بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا نہیں گولی مارنے کے ضرورت نہیں میں سب کچھ بتاتا ہوں چلو جلدی بکو ہم ڈاکٹر مکوانا کے لیے کام کرتے ہیں ڈاکٹر مکوانا کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے نہیں نہیں میں سج کہہ رہا ہوں ڈاکٹر مکوانا ہی ہمیں آدیش دیتا ہے پھر دھرم اس سے کافی کچھ پوچھتا رہا اپنے مطلب کی بات پوری جان کر دھار یہ آپ نے کیا کیا میرے دماغ میں ایک یوجنا ہے میں تم سے بعد میں ملتا ہوں اور دوسری اور ڈاکٹر مکوانا کے کلینک میں تم کافی دیر سے میرے فری ہونے کا انتظار کر رہے تھے سب مریض جا چکے ہیں اب تم آرام سے مجھ سے اپنی بیماری کے بشے میں بات کر سکتے ہو بابا ہاں مجھے واقعی ایک آنت کا انتظار ڈاکٹر کیونکہ تمہیں اوپر بھیجنا چاہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہوا سب انسپیکٹر رمن اپنی جوان کھول چکا ہے نہیں بہت میں نے آپ کی بہت سیوہ کی ہے آپ مجھے نہیں مار سکتے لیکن بوڑے نے اس کی ایک نا سنی اور گولی چلا دی ادھر پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہی دھرم کھڑی کرتے ہی دھرم کھڑنا ڈاکٹر مکوانا سے ملنے جا رہی تھے بابا ڈاکٹر صاحب اندر ہیں ہاں اندر گستے ہی دھرم کھڑنا بھوچکہ رہ گیا او نو تمہاری حالت کس نے کی ڈاکٹر وہ ہے اور ڈاکٹر مر گیا اسی کے ساتھ ڈاکٹر نے انتیم ہچکی لے کر دم توڑ دیا اوہ چامنڈا کہیں وہ بڑھا لیکن باہر بوڑے کا نام و نشان تک نہ تھا اوہ وہ تو ایسے گائے ہو گیا جیسے گدی کے سر سے سنگھ کچھ دیر بعد چامنڈا کے اڈے پر وہ پرائیویٹ جاسوس دھرم کھنہ ہے بوس لیکن ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ وہ کس کے کہنے پر آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے اسے کڈنیپ کر لو ہم اسے معلوم کر لیں اوکے بوس ادھر سب انسپیکٹر رمن شرما کے بیان پر کچھ اور لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا کسی نے کچھ بتایا کے انڈر کام کر رہا تھا مسٹر دھرم کھنہ آپ کچھ چانتے ہیں نو سر جب میں وہاں پہنچا تو ڈاکٹر مر چکا تھا اس کا مطلب آگے بڑھنے کے سارے راستے بند ہو گئے پرتیقش میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے مگر میں ایسا نہیں سمجھتا سر مجھے یقین ہے جلدی ہی میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا کچھ دیر بعد دھرم کھنہ اپنے گھر کی اور جا رہا تھا تو پیچھا ہو رہا ہے چامنڈا کا پتہ لگانے کے لیے مجھے اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کرنا ہوگا اور اچانک سہالے کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو اوکے کچھ دیر بعد دھرم کھنہ چامنڈا کے سامنے تھا ایسے گور گور کر کیا دیکھ رہے ہو بڑے بھائی تو تم نہیں بتاؤ گے کس کے لیے چامنڈا کی تلاش کر رہے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں کافی گمنام یکتی نے مجھے فون پر اسے تلاش کرنے کا آدیش دیا تھا کہیں وہ گمنام کرتا فون کرتا سویتا تو نہیں مگر تم کون ہو اور اس وشہ میں دلچسپی لے رہے ہو اسی لیے میں ہی چامنڈا ہوں تمہارے حلیو کو دیکھ کر میرا بھی یہی وچار تھا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا لگتا ہے ہڈیاں تڑوا کر ہی سچائی بتاؤ گے تمہیں میری بات پر یقین کرنا چاہیے چامنڈا کیونکہ جھوٹ بول کر مجھے کوئی لاو نہیں ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو خیر آج کی رات تمہیں یہی رہنا ہوگا کل تمہارے کتھن کی سچائی کی پشٹی کر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ہوتل میری نام میں ہر طرح گیر کانونی دھندے ہوتے تھے یہاں شریف لوگوں کا کھوئی کام نہیں تھا رات کے قریب نو بجے یہ لو پچاس روپے میٹر سے بچے باقی روپے تمہاری ٹپ سویتا اس سمیں ہلکے میک اپ میں تھی اور ہوتل میں جا رہی تھی کچھ پل پات جی ہاں میں سویتا بول رہی ہوں لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس پر نظر رکھی جا رہی تھی اسے ہمارے پاس لاؤ اور ادھر ہوتل میری نا کی ان لوگوں کا گند ہے آپ اویلم ہوتل پر چھاپا مارو تو اچھا ہے مگر آپ وہاں تک پہنچی کیسے میں چھپ نہیں بیٹھی انسپیکٹر صاحب دھرم کھنہ کی سیواؤں کے ساتھ ساتھ میں سویم بھی اپنے سوہاک کی ہتھیارے کو تلاش کر رہی تھی جیسے ہی پلٹی خبردار تمہاری کوئی بھی غلط حرکت تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے ادھر کافی دیر کی کوشت کرنے کے بعد دھرم کھنہ اپنے بندن کھولنے میں کامیاب ہو گیا اب سالش چامنڈا کی خبر لیتا ہوں پھر دھرم کھنہ کمرے زیب باہر آگیا کچھ دیر بعد ارے یہ تو اور چامنڈا کو ڈھونڈو اور جلدی ہی ہینڈ سب چامنڈا تم دھرم جی چرا اس کا میک اپ ہٹا کر اصلی صورت تو دکھائیے اوہ شور اور اگلے پر اسے اس کی اصلی حلیے میں لے آئے کیا تم مرنے سے پہلے تم سچ بتاؤگے کہ تم کون ہو میں پاکستان کا جاسوس بلیک ٹائگر ہوں اپنے آکاؤں کے آدیش پر میں بھارت میں اشانتی فیلانے کے لئے آیا ہوں مجھے ماف کر دو سبتہ تجھے ماف کر دوں جو میرے سوہاک کا ہتیارہ ہونے کے ساتھ میرے دیش کا دشمن بھی ہے جس نے نہ جانے کتنی ماتاؤں ماؤں کی کو خجاڑی ہوگی کتنے بچوں کو انات کیا ہوگا کتنی اولاؤں کا سوہا گجاڑا ہوگا تیرے جیسے درندے کو تڑپا کر مانا چاہیے آج اس ودوہ کا پر تیشوط پورا ہوگا کہنے کے ساتھ سبتہ ٹرگر دواتی چلی گئی دوشی رمن شرما بھی ہے تم نے تو تم سے تو میں بدلہ لے لیا لیکن اسے کانون کے رحم و کرم پر چھوڑ رہی ہوں تب سموچہ علاقہ پولیس سائرن کی آواز سے گونج اٹھا کیونکہ سبتہ ہالویڈی کال کر جگی تھی اور یہاں پر ہو گئی یہ کومک ختم بتائیے آپ کو یہ کومک ویدوہ کا پتی شوز کیسی لگی کیونکہ کومک بہت ہی دلچسپ تھی کومک میں مجھا آگیا تو بتائیے آخر یہ کومک آپ کو کیسی لگی کافی ٹائم بعد اب میرا پھر سے موڈ بنا ہے کومک پڑھنے کا اور آپ لوگ بتائیے کومک سننے کے بعد آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں کومک پڑھ رہی ہوں تو پڑھتی ہی چلی جاؤں کبھی ختم ہی نہ ہو لیکن کومک کا بھی تو ایک end ہوتا ہے نا تو بدائیے آپ لوگ کو کومک کیسی لگتی ہے اور یہ کومک آپ کو کسی لگی کومنٹ کر بتائیے گا میں لے کر آتی ہوں ایک فٹ سے کوئی نئی کومک تب تک کے لیے ٹا ٹا بائی بائی اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیگا تینک یو